پروگرام آئین سیاست کے ساتھ نصیر عمد ناصر آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم جائزہ لیں گے کہ الیکشن 2018 کے لیے یہاں کے علاقہ کے عوام کیا رائے رکھتے ہیں وہ کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنے امیدواروں سے کیا توقعات رکھتے ہیں اس حوالہ سے ہم سب سے پہلے جہاں پہ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں سبزی کا یہ کروار کرتے ہیں سادہ دل آدمی ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کا نام حالیہ الیکشن جو ابھی چند دنوں میں ہونے والا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کس امیدوار کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور ہم پی ٹی آئی کی کمپین بھی کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس گاہ کاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووڈ دے رہا ہے اور کور بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ چور لوگ ہیں پاناما میں ان کا جو کیس چار رہا ہے انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی اور انشاءاللہ یہ نائل ہوگے اور انشاءاللہ یہ شباز شریف کو بھی سزا ہوگی دیکھیں ان کے کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گیا ہیں کرپشن میں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ ووڈ دے رہے ہیں وہ آئندہ ملک کی تقدیر بدل سکیں انشاءاللہ بدلیں گے اور ہم ساتھ ہیں اگر نہیں بدلیں گے تو ہم ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے جی تو آپ نے سمات کیا کہ یہ حضرات جو ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ ملک کی تقدیر بدلیں گے آگے چلتے ہیں اور مزید نوگوں کو قرائے لیتے ہیں جی آپ اس الیکشن میں کس امیدوار کو ووڈ دے رہے ہیں ہم جی عمران خان کو دیں گے کیونکہ وہ کرپشن نہیں کرے گا انشاءاللہ نیا پاکستان منائے گا جو نواز شریف انہیں بہت زیادہ کرپشن کی ہوئے اس لئے اسی اڈیالا جہل میں ہونا چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امیدوار پی ٹی آئی نے نامزد کیے ہیں وہ ماضی میں بلکل صاف شفاف رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی کرپشن کا الزام نہیں جی جو ہمارا امیدوار ایک انڈیٹ ہے وہ بلکل پاک صاف ہے ہم جیت خواہ بڑ جی آپ کا نام گلفام آباس لک تو آپ اس الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں ہم اس الیکشن میں نوانی گروپ کو وانڈ دے رہے ہیں نوانی گروپ کس پارٹی کے ساتھ ہے آزاد ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار اس ملک کی تقدیر بدلنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اگر کوئی اس کی پوزیشن بان جائے گی تو ضرور کردار ادا کرے گا نہیں آپ عام طور پر جو لوگوں کا ایک ویو ہے کہ کوئی کرپشن کے خلاف ہے کوئی کسی معاملے کے خلاف ہے تو نیمانیوں کی کونسی خصوصیت کی بنیاد پر آپ ان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں ہم اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں ہماری ہر خوشی غمی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں باقی کوئی کریپشن دہار کسی کے ہاتھ میں جس کا دل چاہے وہ کرتا ہے ہاں تو ضرور کردار نیمانی آکو ضرور دی گالکار نیمانی آکو تیدا ووٹ ہے نہیں جواب تکی میں دیتے ہیں ساڑے گھایا لیتا دیتے ہیں اسان آرین دیتا تیدا محبت دی کے وجہ نیمانی آنال کیوں محبت کریں دیتے ہیں نیمانی آنال ہی خوشی غمی پہلے آن دیں ہاں نیمانی آنال ہی خوشی غمی پہلے آن دیں جی آپ کا نام محمد رمضان جو الیکشن ان قریب آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کمپین بھی شروع ہے تو آپ نے اپنے طور پر کیا سوچا ہے کس امیدوار کو وٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ میں نے جو پروگرام بنائے تو میں جو اپنا ووٹ پیپس پارٹی کو دوں گا پاکستان پیپس پارٹی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان قیادت ہے بلاول بھٹو اور انشاءاللہ وہ پاکستان کو ترقی کرہ پر لے جائے تو عام طور پر جو رائے ہیں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور کوئی ایسی قیادت آنی چاہیے جو کرپشن کو ختم کرے مسائل کو ختم کرے تو کیا آپ تو وہ کو رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پر پاٹی کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ بلاول بھٹو بہترین کردار ادا کرے گا اور جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج فیصلہ بھی آ جائے گا اور جو کرپٹ ہیں انشاءاللہ جہل میں ہو گئے جانگیر حسین جانگیر حسین انشاءاللہ ایلیکشنی تک ہے کووڑ دینا پہ میں بانٹو تریک انصاف اندیسا تاریک انصاف کووڑ دینا دی کے وجہ اسے یہ وجہ ہے کہ انصاف چاندے پہن اور انشاءاللہ ملک نو اگے گھن کے ویسے مطلب کس حوالے نہ تو سا سمجھے دے پہنے کہ تحریک انصاف اچھی ثابت کی سی میں یہ سوالے نہ سمجھے دینا کہ اس ٹیم جس طرح کام کرین دے پہن عوام دے کام کرین دے پہن بہترین آدھے پہن انہوں نے سب کوئی اچھا آدھا پہ وہ کوئی ڈیکٹریٹر نہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں ساب ستری جماعت ہے انشاءاللہ وانٹ انہوں نے دے سا کیا نا ہے جی دورا فیدا حسین جی فیدا حسین ہم نے لے لیکشنی دکھے کو ووڑ دے دا پہن ارسا آپ نے نیمانی پارٹی کو باوڑ دے سا جی نیمانی پارٹی کو کیوں دے سا جی سارے پارٹی جو نیمانی ہے جی نہیں آخر کوئی خصوصیت کوئی چنگائی جی آ علاقے دے کام کرائیں دن ہو جی حکومت جی ڈے ہوں دے مقابلے آلے انہوں نے نہیں کروائیں دے سارے علاقے گھاٹی کروائیں دن جی نہیں مثلا تو سا کس قسم دے کام چاندے بھے ساریاں گلیاں ساپ سوتریاں روڈ ہوئے بجلی ہوئے جی ڈے پچھاں پانچ سات سال دا سال رہے ہیں کیا انہوں نے بجلی جا سڑکاں وغیرہ دے کام نہیں کروائے نہیں کروائے جی ڈے ہوں دیرہ روڈ پیئے دریا خان دو سارا تروٹا پیئے کوئی اور رشتہ مجھے سے ہی موٹر سیکلال بندہ ہی نہیں مانی چندے توڑتاک سارے روڈ تو آپ کو توقع ہے کہ نیمانی آگئے تو روڈ بانوائی سی جی آئین شاہلہ پانوائی سی جن طورہ کے نا ہے محمد تارک محمد تارک ہمارا لیلیکشن اس کے کو بورڈ دے پر ہے نیازی گروپ نیازی گروپ تو کے مراد ہے نیازی گروپ کے خصوص ہیے دے سباڈ ڈیاری خان دریída درییا خاند بانوائی سارا تک کیونکہ نوانی گروپ پیچھلے پینتری سالاں دوں خالی بایے کی بھائی کی ا��تے ہیں انہاں خالی عوام کو تھانے چکڑا ہے ہسپتالاں چھ باستانے تک رکھے انہاں کوئی تک کی آتے کام نہیں کرے پیچھلے پینتری سالاں مجید خان کریں انشاءاللہ سلمان خان صاحب نیوانیہ کو لیڈر اچھین لیڈر اچھین کام کریں کام تو کیا مراد ہے ہر کام بچھڑ کام بجھلی دا کام سارے کام کریں دے پہنے گلیاں ہر شہے نیوانی نیوانی اس تو پہلے بھی الیکشن ہی چاہے ہیں جیتو ہی گئے ہیں حکومت ہی بھی رہے ہیں کیا تو سا مطمئن نیوے کو انہوں دے کام ٹھیک بیلکل ٹھیک آن اس تو بعد جیڑے لوگ آئے ہیں انہوں دے کار کر دیگی تو مطمئن پانچ سال جیڑے آئے ہیں آئے ہیں در یہ کون ہی آئے ہیں جی آپ کا نام محمد اقبال محمد اقبال صاحب الیکشن قریب ہیں گیمہ گیمہ شروع ہے آپ کس امیدوار کو ووٹ دینے کے لئے پسندے ہیں ہماری تو رہے یہ ہے کہ یہ جہاں بہن نون والے یا جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں قابل اترام لیکن انہوں کوئی عوام کا کام نہیں کیا عوام کا کوئی اترام نہیں کیا سب نے اپنے اپنے مال بنایا ہے ہم تو کہتے ہیں ان کا بلا تفریق پہلے تصاب ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارا حق ہے جو ہم بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ کریں گے جی آپ کا نام عظمت عباس عظمت بھائی آپ ایندہ الیکشن میں کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم جو یعنی نون لیگ کو سپورٹ تو بالکل نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ جو یعنی نوانی عوامی مہاز کو سپورٹ کریں گے تو نوانی عوامی مہاز کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے یہ ازاد لڑ رہے ہیں فیلان تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد آپ کی توقعات کے مطابق پارٹی جائن کرے گا امید تو کافی ہے اگر بل فرز کل کو وہ نون لیگ جائن کر لیتے ہیں پھر آپ کی رہے کیا ہوگی تو پھر ہم اندہ الیکشن میں اس کا بائی کارڈ کریں گے مکمل نوانی گروپ کی حمایت کی وجہ کیا ہے آپ کیوں اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے کو بہت کچھ دیا ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا تو وہ جو ہے نا امکو کی جنت میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے جیل دیئے ٹھیک ہے ہسپیٹل دیئے روڈ دیئے اور بھی بہت سی سولیات ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں اور ان کا اقتدار دیکھے تو کافی عرصے پر محیط ہے ٹھیک ہے تقریباً پچیس سے تیس سال انہوں نے جو ہے نا ادھر اپنا حکمرانی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقی عوام کے مسیح ہے اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر کرتے ہیں ایسے کون سے مسائل آپ کے علاقے میں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بھی امیدوار ہوگا وہ حل کرانے چاہیے مہم چیز جو ہے وہ گیس ہے دیکھیں کہ گیس کی جو ضرورت ہے وہ تقریباً ہر گھر کو ہے ہمارے ذلے تک اگر گیس پہنچ گئی ہے تو تحصیل دریہ خان ہے یہ تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کا سفر ہے تو سمجھتا ہوں میں کہ جو ایندہ الیکشن میں اگر سید اکبر خان نیوانی یہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ گیس جو ہے یہ تحصیل دریہ خان کو دیں گے جی آپ کا نام کلندر عباس کلندر عباس آپ آئندہ الیکشن میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں نیوانی عباس کو نیوانی عباس کی سپورٹ کی وجہ کیا ہے وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں سر جو کوئی بھی گینوں نے کام کیا سڑکیں انہوں نے دیئے سب کیوں نے دیا ہے جیدر جونز جاتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں بلکل چلے جاتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ کون نہیں پوچھتے ہیں یہ نون والے تھے تو آپ نون کے خلاف ہیں یا نون میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف ہیں نون کے تو خلاف ہیں نون کے بھی خلاف ہیں بلکل خلاف ہیں جی کیا سمجھتے ہیں کہ نوانی صاحبان جو ہیں وہ جیتنے کے بعد نون میں نہیں جائیں یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا سار اگر وہ چلے جائیں تو آپ کی رائے کیا ہوگی پھر میں بیکار کروں ان کے ساتھ نہیں آپ اگر ووٹ دے رہے ہیں آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا آپ اپنی ووٹ کی طاقت سے منوار نہیں سکتے اپنے امیدوار سے کہ ہم اس پارٹی کے خلاف آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے اس پارٹی میں نہیں جانا اتنا یقین ہمیں بھی ہیں وہ جائیں گے جہاں ہم کہتے ہیں جی آپ کا نام محمد محمد حسن محمد محمد حسن صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ووٹ درج ہے جی ووٹ میرا درج ہے تو آئندہ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم تبدیلی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان کو کیونکہ نواز شریف وغیرہ کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے ملک کا سارا پیسہ لوٹا ہے عوام کا اور خود یہ لنڈن میں عیاشی کر رہے ہیں تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے جو عوام کے حقوق کے لئے لڑے ہیں بجلی کا انہوں نے وعدہ کیا تھے چھے مینے میں حال ہو جائیں گے ابھی تک وہیں کہ وہیں ہیں کوئی جونکہ تو نہیں ہوا تو لہذا ہم تبدیلی کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے چاہے نیمانی برادنان لے آئے یا کوئی لے آئے ہمارا ووٹ تبدیلی کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو عمران خان ٹکٹ دے رہا ہے وہ لوگ سارے عزمائے ہوئے ہیں پہلی پارٹیوں سے دھتکارے ہوئے ہیں کیا وہ تبدیلی لے آئیں گے نہیں دیکھیں نا آگے جو اس کا ہیٹ ہے وہ عمران خان ہے آخر انہوں نے تو نہیں چلا نا نظام تو وزیر آزم کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا جب ایک لیڈر یہ آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں اصل پاور تو اس کے پاس ہے نا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو علاقائی مسائل ہیں وہ ان لیڈروں کے ذریعے آپ حال کروا سکتے ہیں نہیں انشاءاللہ عمران خان آگے ہر کسی کا کام ہوگا پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے ڈیمز کا مسئلہ ہے یہ تو خود ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو مقصد ہے ایک عوام کو ملک کو نقصان بچاتے ہیں